ہلو دوستوں ادھر شکریہ پر آپ کا سواگت ہے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کئی بار بہت ساری پراکردک آبدائیں آتی ہیں جیسے کبھی باڑھا جاتی ہے کبھی بھوکم پا جاتا ہے اور اس سیچویشن میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل بیہار میں باڑھائی ہوئی ہے اور وہاں پہ پٹنا کے اندر خاص طور سے لوگوں کو بہت طریقے کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے دیش کے بھاگ میں اس طریقے کی آبدائیں آتی ہیں اور اس سیچویشن میں جو لوگ ہیں وہ سرکار سے امید کرتے ہیں کہ ان کی سمسیاؤں کا وہ سمدھان کرے گی اور جب سرکار کے جو لوگ ہیں جو سرکاری افسر ہیں وہ اپنے کام کو ٹھیک سے پورا نہیں کرتے تو ان کا گصہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سیچویشن میں ایک اچھے گورنمنٹ آفیسر کو کیا کرنا چاہیے اس پہ ایک کیس سٹڈی دوہزار انیس میں آئی تھی اور آج ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اور اس کا ٹائٹل ہے تو سرب اور نوٹ ٹو سرب تو چلیے اب ہم کیس سٹڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ ایک ریسکیو آپریشن جو ہے اس کے ہیڈ ہیں اور اس جلے میں اس جگہ پہ ایک پراکرتی کا آبدہ آئی ہوئی ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیگر ہو گئے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا جو سامان ہے اور جو بیسک ایمنٹیٹیز ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہی ہیں اب جو ریسکیو ورک ہے وہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں پانی برس رہا ہے بہت تیجی سے اور اس کی وجہ سے جو سپلائی لائنز ہیں وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہیں اور اس میں کافی ڈسرپشن آ رہا ہے اب چونکہ وہ جو ریسکیو ورک ہے وہ لوگوں تو نہیں پہنچ پا رہا ہے اس لیے جو جنتا ہے جو لوگ ہیں ان کا گصہ جو ہے وہ سرکار کے لیے دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ کافی گصے میں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ بینفٹس نہیں دے پا رہی ہے ریلیف میٹیریل نہیں پروائیٹ کر پا رہی ہے اب آپ کی جو ٹیم ہے جب وہ اس ایفیکٹڈ ایریا میں گئی تو وہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر ایک طریقے سے اٹیک کر دیا اور آپ کے جو کچھ آفیسر ہیں وہ اس میں انجرڈ بھی ہو گئے ان کو درگھٹنا بھی ان کے ساتھ میں ہوئی ان کو چوٹ بھی لگی اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جو آپ کے ٹیم ہے وہ آپ کے پاس آئی اور آپ سے کہتی ہے کہ بھئی ہمیں جان کا خطرہ ہے اور ہم اس کام کو نہیں کرنا چاہتے ہمیں واپس بلا لیا جائے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس طریقے کی سیچویشن میں آپ کا کیا رسپانس ہوگا آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اگزامن کرئے وہ کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جو اس طریقے کی سیچویشن کو مینج کرنے کے لیے سیویل سرونٹس کے اندر جروری ہوتی ہیں تو چلیے اب ہم اس ایشو کو سب سے پہلے انالائز کرتے ہیں ڈیٹیل میں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا ایشو دیکھیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پراکردک آبتائیں ہوتی ہیں یہ ہمارے دیشت میں اکثر آتی رہتی ہیں خاص طور سے برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیشت کے الگ الگ بھاگوں میں باڑھ آ جاتی ہے کبھی مہاراست میں آتی ہے آپ کا راجستان میں آتی ہے ابھی بیہار میں چل رہی ہے اور اس طریقے سے بہت جگہ پہ اس طریقے کی باڑھ کا سیچویشن آتی رہتی ہے اور جب اس طریقے کی سیچویشن ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری محکمے ہیں سرکاری جو دپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے لئے ٹھیک سے تیار نہیں رہتے ہیں کہ اس طریقے کی پراکردک آبداؤں کا وہ جو ہے مقابلہ کر سکیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس میں جو ریلیف میٹیریل ہوتا ہے وہ ٹائم سے نہیں پہنچ باتا ہے کیونکہ ایک تو سرکاری دپارٹمنٹس میں افسروں کی کمی ہوتی ہے پھر ان کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے ریسورسز کی کمی ہوتی ہے اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جس سپیڈ سے سامان پہنچنا چاہیے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ باتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو جنتہ ہوتی ہے وہ سرکار سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے گصہ اس کا پھوٹنے لگتا ہے سرکار کے خلاف میں اب جب لوگ اتنا ناراض ہوتے ہیں اس طریقے کی ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹیمپر لوس کر جاتے ہیں جو سرکاری افسر ان کو سامنے دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ اکثر وہ گالی گلوچ کرتے ہیں یا کئی بار وہ مارپیٹ بھی ان کے ساتھ میں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ایمپریشن بنا رہتا ہے کہ جو سرکاری افسر ہیں وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے لئے انسینسٹیو ہیں ان کو ان کا بالکل خیال نہیں رہتا ہے تو اس طریقے کی ایکسٹیم سیچویشن کبھی کبھی گھڑ جاتی ہیں لیکن کیا ان چیزوں سے گھبڑا کر کے ہمیں جو ہے وہ واپس آ جانا چاہیے اور ہمیں جو اپنی جمع داری ہے اس کا نروہ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں اس میں اگر آپ اس ریسکیو آپریشن کے ہیڈ ہیں تو آپ کا ریسپونس کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں ہیومن سائیکولوجی کو سمجھنے کی جرورت ہے ہمیں یہ سمجھنے کی جرورت ہے کہ جب ہم تکلیف میں رہتے ہیں جب ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو ہم کئی بار ایرریشنل طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور ہم اس طریقے سے گسے میں آ جاتے ہیں اور ایسے کام کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے اب جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کو جو ہے اپنا کام کرنا ہے دیکھئے باقی ایجنسیز پرائیویٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کے پاس میں آپشن رہتا ہے ہانی لاو کا کام کریں نہ کریں لیکن گورنمنٹ آفیسر کا یہ دائیت تو ہوتا ہے کیونکہ ہم جنتہ کے پرتنے دی ہوتے ہیں تو ہمارا یہ دائیت تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو ٹھیک سے نپٹائیں اس لئے ہمارے پاس میں یہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ چاہے جتنی مشکل سیچویشن ہو ہم اپنے کو واپس لے آئیں اپنا کام نہ کریں اور اس لئے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے واپس آنا کوئی بکلب ہے ہی نہیں اب دیکھیں ایک بات اور دیکھیں کہ اس میں کچھ لوگوں کی گلتی کی وجہ سے کیا ہم ہجاروں لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ایک دو لوگوں نے مالیا مزبہب بھی کر دیا تو ان کی سجا دینے کے لئے ہم سب کو اس کی سجا نہیں دے سکتے ہیں یہ اوچت نہیں ہوگا اس لئے یہ بھی کرنا اگر دیکھا جا تو نیا اوچت نہیں ہے ہاں یہ بات جرور ہے کہ فیوچر میں اس طرح کے گھٹنایاں نہ ہو اس کے لئے ہمیں پریکوشن لینے کی ضرورت ہے تو جب ہم فیلڈ میں جائیں تو ہم پولیس اسکوارٹ کو لے کر جائیں پولیس پروٹیکشن لے کر جائیں تاکہ جو ہے اس طرح کے گھٹنایں دوبارہ نہ ہوں اور اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ جانبوچ کے اس طرح کے سیچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پولیس کے مادہم سے ہمیں ان کو آرسٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف میں قانونی کاروائی کرنی چاہیے تاکہ باقی لوگ جو ہیں اس طریقے کے کام کرنے کی جو ہے ہمت نہ کر سکیں اب چلی ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کی جو difficult situations ہوتی ہیں اس سے نپٹنے کے لئے اور اپنے کام کو اچھی طریقے سے کرنے کے لئے کون کون سی qualities کی ضرورت ہوتی ہیں دیکھیں سب سے جو important quality ہے وہ ہے integrity یا ایمانداری دیکھیں اس طریقے کی جو situations ہوتی ہیں اس میں ہمارے جو actions کو بہت government جو ہے close سے دیکھتی ہے جنتہ close سے دیکھتی ہے میڈیا close سے دیکھتی ہے اور اگر وہاں پہ کوئی بیمانی ہوئی تو پھر وہ جو ہے آپ کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ department کی بدنامی ہوگی آپ کی بدنامی ہوگی اور جنتہ جو ہے آپ سے بہت ناراض رہے گے اسی طریقے سے دوسری جو quality ہے وہ ہے empathy empathy ہمارے اندر ہونی چاہیے دوسروں کی feelings کو سمجھنا آپ اپنے کو اس جگہ پہ رکھ کر کے سوچئے جبکہ آپ کو بہت دنوں سے پانی نہیں مل رہا ہے کھانا نہیں مل رہا ہے آپ کا گھر ڈوب گیا ہے تو ایسے situation میں آپ کا کتنا گصہ ہوگا اور کیا آپ کا reaction رہے گا تو اگر آپ ان کی جگہ پہ اپنے کو رکھ کر کے سوچ سکتے ہیں تو سایت آپ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے نپٹا پائیں گے اس کے طریقے جو اگلی ہماری جو important quality ہونی چاہیے وہ ہے dedication to duty دیکھئے جو سرکاری افسور ہوتا ہے اس کا مکھ کی کام ہوتا ہے جنتہ کی سیوہ کرنا اور یہ سیوہ کرنے کا ایک بہمول موقع ہے کیونکہ اس طریقے کی situation جو ہوتی ہیں اس میں ہمارا test ہوتا ہے اگر اس طریقے کی situation میں ہم کھرے نہیں اترتے ہیں تو سب بیکار ہے کیونکہ جنتہ کو سب سے زیادہ ہماری جورت اس طریقے کے time میں ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمارے اندر dedication to duty ہونی چاہیے کہ کوئی بھی مشکل آ جائے ہمیں اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنتہ کی سیوہ کرنے چاہیے اس کے بعد میں اگلی quality ہے courage یا سہس دیکھئے جنتہ ناراج ہے مشکل ہے بہت ساری لیکن اس کے بوجود ہمیں سہس دکھانا ہوگا ہمیں اپنی جان کی اور ہمیں اپنے جو خطرے ہیں اس کی چنتہ نہ کرتے ہوئے جنتہ کی سیوہ کرنے ہوگی اور اس کے لئے courage کی بہت جروت ہے اور یہ quality بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے spirit of service جنت سیوہ کی بھاونہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تب ہم اس کام کو بہت اچھے طریقے سے نپٹ آ جائیں گے اس کے لئے patience یا دھائر ہے یہ بھی ایک quality ہے جو کہ civil servant کے اندر اس سمیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں اس میں result ترنت نہیں آتے ہیں لوگوں کے اندر جو ناراجگی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے جائے گی جب لوگوں کو بسواس ہو جائے گا کہ آپ تن مندھن سے اور ساری شکتی لگا کر کے ان کی سیوہ کر رہے ہیں تو نسندے جو ہے ان کا گصہ ختم ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ cooperate کریں گے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا تو patience کی بہت زیادہ جرورت ہے اس کے اطریقے ہمیں impartial ہونے کی بھی بہت جرورت ہے کیونکہ دیکھیں اس طریقے کی جو natural calamities رہتی اس میں ہر آدمی desperate رہتا ہے اور آپ کے پاس پیروی بھی آئے گی آپ کے پاس لوگوں کی temptations بھی آئیں گے power آئے گا pressure آئے گا کہ ہمارے کو فائدہ پہنچائی دوسرے کی جگہ پہ اب اس سمیں اگر آپ impartial نہیں رہتے ہیں سب کو برابر طریقے سے treat نہیں ہوتے ہیں تو جن کو یہ فائدہ نہیں ملے گا وہ آپ سے بہت ناراض ہو جائیں گے اور اس situation میں آپ کا کام جو ہے وہ بہت بری طریقے سے effect ہوگا اور اس لئے ہمیں justice کی وجہ رہتا ہے کہ ہم نیائے کریں جو بھی ہمارے پاس میں limited resource کی materials ہیں جو بھی ہمارے پاس ریس کی materials ہیں اس کو امانداری سے سب کے بیچ میں باٹیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ملے بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ ملے جو resourceful ہے یا جس کے پاس میں پیسے ہیں تو یہ جو ساری qualities ہیں وہ civil servant کے اندر ہونی چاہیے اور اگر یہ qualities آپ کے اندر ہیں تو آپ اپنا کام بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور اس طریقے کی difficult situation میں آپ ایک بہترین کام کر سکتے ہیں ایک جنتہ کے سیوک کی طرح بہت بہت دھنیوال